موسیقی جو کہ ایران کے مظہور باستی والاکار تھے ان کا نام موسیقی 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 اگر آپ میں ٹوکا اترتے کے ساتھ ہی دس منٹ کا راستہ ہے اور یہاں پہنچ جاؤں اچھا اندر بیو باقی میں اندر جا کے پوری سٹوری بتاتا ہوں کس طریقے کی اور کیسے چلتے ہیں اندر دیکھتے ہیں اندر اور کیا ہے کیسے شروعات ہوتی ہے بھائی یہاں پہ اندر آتے کے ساتھ ایک اچھا سے گارڈن رو کی ہے گارڈن کی خوبصورتی دیکھ رو کتنی اچھی سجار کی کئی طریقے کی فول یہاں ملیں گے میں چلتا ہوں اندر دکھاتا ہوں کس طریقے کا اندر پورا فول دکھاؤں گا ویڈیو میں بنے رہے ہیں بھائی اور اس کی کیا ہسٹری ہے کامل مندر کی کیسے کس طریقے کا ہے پوری ہسٹری بتاؤں گا ہاں بھائی کامل مندر میں آنے کے کوئی ٹکٹ نہیں ہے نہ کوئی انٹری چارج ہے بھائی لے کے آؤ اپنا اور بھائی چیکنگ کرنے کے بھائی تک کھلا رہتا ہے سوہے نو بھائی سے کامل مندر کب ساری انفرمیس ہے چلتے ہیں بڑھتا ہوں آگے یہاں پہ آؤں بھائی لے کے آؤں تو بھائی آجی صحیح ہے پارکنگ کے سوڑھا نہیں دیکھیں میں نے آؤں میں تو گاڑی بھی نہیں لائے ہوں میں پارکنگ بھائی بھی دیکھیں جارہوں اندر دیکھاتا ہے پہ دیدے دیدے سے لوگ آئے پڑے کافی ارچت چھے انگریز لوگ بھی ایک آر ٹھوٹو کھٹین کی کوشش کروں گا دیکھتا ہوں جیسے ہی میں نے مندر کے اندر انٹری کری اور مندر کے کلوز آیا تو یہاں پہ جھوٹے چپر اُتروا دیتے ہیں اور دے دیتے ایک تھیلا اس تھیلا کو لے جاؤں اور آگے جا کے مندر کے پاس یہ زبا ہو جاتا ہے تھیلا تو ابھی میں نے جھوٹے اُتارے مندر کے اندر انٹی کرنے کے لیے اور چارہوں اندر دکھاؤں گا کس طریقے کا ہے یہاں یہ تھیلا آپ پہ یہیں مل جائیں گے جو بھائی ہے نا یہ تھیلا دے دیتے اندر جانے سے پہلے جھوٹے چپل رکھنے کے لیے مل جو سوٹ کرنے تو ہے میرا بیک کیمرہ کام نہیں کر رہا بتانے کیا ہوگا اس میں اچھا بلر جیسے آرہا ہے جیسے ہن رہا ہے ایسے ایسے آرہا بتانے کیا ہو رہا ہے لیکن کوئی دیکھنے فرنٹ کیمرہ سے کام چلاؤں گا تو سوٹ کروں گا دکھاؤں گا کس طریقے کا ہے اندر پڑھتے ہیں جھوٹے جھوٹے جام کرتے ہیں یہاں پہ ایک جھوٹا گھر ہے جھوٹے جام کرنے والا ہمسان لوگ کام اگر اوپر دیکھاتا ہوں کس طریقے کا ہم اوپر بلکل اس کے چاروں طرف ایسا لگ رہا ہے جیسا کہ پانی ہے ابھی تو پہلے میں نے فرنٹ میں دیکھا ہے پانی ہے واقعی بیک سائٹ جان دیتے نہیں دیتے اب جا کے دکھاتا ہے وہ ٹائم آگا ہے جب میں مندر کے اندر آپ انٹری کروں لائن بہت لنبی لگی ہوگی یہاں پہ کافی لنبی لائن ہے ابھی تھوڑی کم ہو گئی لائن دیکھ رہا ہوں وہاں سے لائن چاہتا ہے یہاں تک ڈیڑھ سو بندوں کے بعد میرا نمبر آیا ہے جا رہا میں اندر دکھا ہوں اندر کیا ہے بھائی اندر آج تک میں نے دیکھا نہیں کیا ہے فرسٹ ٹائم جا رہا ہوں فرسٹ ٹائم دیکھوں گا بھائی میں ابھی اندر یہ اندر موبائل فلٹ چلانا بند ہے فون لے جانا بھی منہ ہے اندر ایک بھی ویڈیو نے منانا منہ ہے سب چیز کے لئے منہ کر دیتے ہیں میں اندر کی سوٹ کرنی پایا میں ابھی اندر سے آ رہا ہوں اندر مندر کے اندر سے آ رہا ہوں اندر کیسا رہا کس طریقے کا رہا ہوں سب کچھ بتاتا ہوں میں ایک منٹ میں اندر نا بلکل سانتی والا محول بنا ہوں اندر جیسے کہتے ہیں کوئی بھگوان وغیرہ کے مورتی ہو ایسا کچھ نہیں تھا اندر اندر بس ایک کافی سارے چہرے لگی ہوئی تھی اس کے اوپاس سارے لوگ بیٹھے ہوئے جیسے بلکل سانت محول چاہیے بلکل سنناٹا ایسا محول اور اندر جان سے کافی ریلیکس فیل ہو رہا تھا کافی اچھا لگ رہا تھا اندر گیت نا میں تو میں نے دیکھا اندر کافی اچھا اور ریلیکس فیل ایک دن سانتی والا محول ہو رہا بھائی اور ابھی میں ہوں بھائی لوٹس ٹیمپل کے نیچے والے حصے میں وہ کچھ ایسا ہے جب پانی وانی میں دکھایا تھا میں نے وہ ایسا اس طریقے پانی وانی ہے اس طریقے کا کسی کو پتا تھا بہائی ایک دھرم بھی ہے دیکھ لو بھائیا میرے کو تو آج ہی انفرمیسن پتا چلی ہے گروہ میں نے کہا یہی تو فائدہ کچھ نہ کچھ انفرمیسن ملتی رہتی ہے اور بے با دکھاتا ہوں یہ کامل مندری کے نیچے کی طرف آگے نا تو یہ کچھ اس طریقے کا بھی ہے اور یہاں میں نے ایک چھوٹی سی بک کی دکار لیا تو اس بک کو اگرہ کوئی لینا چاہے دھرم کے بارے میں جاننا چاہے کائی ساری انفرمیسن والی بکیں ہاں ملتی ہے یہ سامنے پیچھے اور اب میں دوسری لیگتہ آتا ہوں کامل مندر کے پاس یہ ایک سوچنا گھر کامل مندر کا تو وہاں زا کے دکھاتا ہوں کس طریقے کا ہے نوٹس ٹیمپل اسے بہائی ہاؤس آف افسانہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جو کہ یہ دلی میں ہے نوٹس ٹیمپل کا ڈیزائن جو کہ ایران کے مصہور باستو کلاکار تھے فاریز بورس صاحب جو کہ مصہور ایران کے باستو کلاکار تھے ان کے دوارے نوٹس ٹیمپل کا ڈیزائن بنایا گیا تھا اور بہا اللہ صاحب جو کہ کافی تگڑی سٹوری ان کی وہ بھی میں بتاتا ہوں کس طریقے کی ہے اب میں آپ سبھی لوگوں کو لوٹس ٹیمپل کی کچھ خاص باتیں بتانے جاروں لوٹس ٹیمپل جسے بہائی ہاؤس آف افسانہ کے روب میں بھی جانا جاتا ہے نئی دلی کے بھارت جو کہ اپنا انڈیا ہے بھارت کے نئی دلی میں یہ ٹیمپل بنا ہوا ہے اسے ایرانی واسطو کار فاری بورس صاحب دوارہ ڈیزائن کیا گیا تھا انیس سو چیاسی میں پورا کیا گیا تھا اسے مندر بہائی سمودھائی دوارہ بنایا گیا تھا جو ایک دھرم سمو ہے بہائی ایک دھرم ہے یہ دھرم ایک سمو ہے ان کے دوارہ یہ مندر بنایا گیا تھا اس میں سبھی مانو جاتی کا مدھی آتمک ایکتہ پر جوڑ دیتے ہیں مندر کے اندر پوری سبھی مانو جاتی جتنے بھی لوگ ہیں جس طریقے کے لوگ ہیں سبھی کو ایکتہ کے روپ میں جوڑنے کا کام کرا جاتا ہے کامل مندر کا نرمان سبھی دھرموں اور پسٹ بھومی کے لوگوں کے لیے ایک ساتھ آنے اور سنت سانتی پوروک سماج پوروک واتا ورن میں دھیان کرنے کے لیے موجہ اس طلقے روپ میں اس مندر کو بنایا گیا تھا مندر کا انوٹھا ڈیزائن جو کامل کے فول جیسا دیکھتا ہے کو مانو آتمہ کی پویترتہ اور سندرتہ کے پاتی کے روپ میں چنا گیا تھا یہ جو کامل کا ڈیزائن ہے مانو کے پویترتہ اور سندرتہ کے پرتی کے روپ میں چنا گیا تھا مندر نے کئی واسطو سیل پوروک سکار بھی جیتے ہیں اور یہ ہے بھارت میں سب سے ادھیک دیکھے جانے والے اس طلقوں میں سے ایک ہے یہاں پہ دور دور سے بھارت کے جو ٹورسٹ آتے ہیں گھومنے بھارت میں دور دور سے لوگ آتے ہیں اور اس ڈیزائن اور اس کے جو غاستوگا لکھا جو جس طریقے سے یہ بنائے ان چیزوں میں اسے پوروکار بھی ملا ہوا ہے کامل مندر کو جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنی خوبصورت سے کتنی اچھی طریقے سے کامل مندر بنا رکھا ہے اب میں بہاولہ جی ان کے بارے میں کچھ ہسٹری بتانے جا رہا ہوں بہاولہ جی کا جنم سن اٹھارہ سو سترہ میں فارس میں ہوا ان کا لالن پالن سکھ سمبھتی کے واتاورن میں ہوا کنت انہیں نے اپنا جیون گریب اور بیمار لوگوں کی سیوہ میں بھی جانا پسند گیا جو کی پریم سے انہیں گریبوں کے پتا کہتے تھے سن اٹھارہ سو ترہ سٹھ میں انہوں نے گھوسنا کی کہ وہیں اس یوگ کے اس ورعے اوتار ہے جن کے آنے کا وچن سبھی یوگوں میں دیا گیا ہے بہاولہ نے کرو تانساہو دوارہ دی گئی انیک یادنائے صحیح انہوں نے چالیس سال قید اور نسکاسن میں بتائے چالیس سال تک انہوں نے قید اور نسکاسن میں بتائے جہاں کہیں بھی وہے گئے وہاں انہیں ایک پیار وہاں انہیں ان کا پیار اور سمان ملا سن اٹھارہ سو بیانوے میں فلسطین کی کارا نگری اککہ میں ان کی ملتی ہو گئی آج بہاولہ جی کو ملتی کے ایک سو سال سے بھی ادھک سمیں بعد ویسو اکتہ کا رنگ روپ پوری دنیا کے بہائی سمودائی کے بیچ ابر رہا ہے یہاں اس بات کا پرمان ہے کہ اپنی سبھی ویویدتاؤں کے ہوتے ہوئے مانو جاتی ویسو میں ایک ساتھ رہنے اور کام کرنے کی کلہ سیخاز آتی ہے ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا